آج ہم بات کریں گے مغلی عظم فلم کی اور یہ بھی پتا کریں گے کہ کتنا سمیہ لگا مغلی عظم فلم کو بنانے میں اور کیسے کتنی بار اس کے نرماتا اور اس کی سٹار کاسٹ بدلی گئی انارکلی کی اس کہانی نے نرماتا شیوراج علی حکیم پر اتنا اثر ڈالا کی انہوں نے اس کے لیے کہ آصف کو ساتھ لیا اور اس پر نئے سیریسے فلم بنانے کا فیصلہ لیا اس فلم کا نام رکھا گیا مغلی عظم اٹاوہ کے کریم الدین آصف سیتاپر کے مرجا وحاد حسین چنگیلی اور امروحہ کے سید امیر حیدر کمال نکوی نام سن کر کچھ یاد آیا کیا چلیے ان کے نام پھر سے سنتے ہیں کہ آصف وحاد مرجا اور کمال امروحی ان تینوں کے نام ہر بار لوگوں کو تب جرور یاد آتے ہیں جب بات ہوتی ہے ہندی سنما کی سب سے نایاب فلم مغلی عظم کی کہ آصف کی برسوں کی محنت سے ساکار ہوئی یہ فلم بٹوارے سے پہلے بننی شروع ہوئی تھی اس کے پروڈیوسر بدلے اس کی پوری کاسٹ بدلی لیکن نہ بدلی تو کہ آصف کی زد اور یہ اس کے باوزود کی فلم کی کہانی لیگ ہونے کے بعد تقریباً اس کہانی پر ایک فلم بن کا ریلیس ہوئی اور سپر ہٹ بھی ہوئی جس جمعانے میں پونے پانچ روپے کا ایک ڈالر ہوا کرتا تھا اس جمعانے میں سنما کی ٹکٹ ڈیرھ روپے کی ہوا کرتی تھی لیکن مغلی آزم کی ٹکٹ صرف ٹکٹ نہیں یادوں کا پورا گلدستہ ہوتا تھا اس میں فلم کی ایک ٹکٹ ہوتی فلم کے فوٹوگراف ہوتے فلم کے گانوں کی بکلیٹ ہوتی اور ہوتی دوسری کئی یادکار چیزیں اور قیمت پورے سو روپے جی ہاں سن کر آپ چوک سکتے ہیں کہ بھلا سن ساٹھ میں سو روپے کی ٹکٹ خریدنے کون گیا ہوگا تو جناب جان لیجے کی فلم کی ایڈوانس بکنگ جس دن کھلی اس دن آس پاس کے شہروں کے لوگ بھی بمبئی پہنچ گئے تھے مراتہ مندر کے سامنے فلم کی ٹکٹ کے لیے لائن لگانے بھوال ہو گیا تھا ممبئی میں مغلی آزم کا سنما گھروں میں ریلیز ہونا کسی فلم کا ایک ساتھ دیش بھر میں ڈیرھ سو سنما گھروں میں ریلیز ہونا اس وقت کا ریکارڈ تھا مراتہ مندر اس فلم کے لیے ہی رنگ روگن کر کے پھر سے چمکایا گیا تھا فلم کے پوسٹر ایک جیسے ہی رنگیں جائیں اس کے لیے کہ آسف نے ان دنوں کی ایک مشہور پینٹ کمپنی کا پورا سٹوک خرید لیا تھا ادھر مراتہ مندر میں ایک شو میں ہزار لوگوں سے کچھ ہی اوپر لوگوں کے بیٹنی کی جگہ تھی اور بہار ٹکٹ خریدنے والے اکھٹا ہو گئے تھے کوئی ایک لاکھ تھییٹر والوں کو پولیس بلانی بڑی لیکن لوگ بھاگے نہیں وہیں ڈٹے رہے دن میں چار شوز میں چار ہزار ہفتے کے اٹھائیس ہزار کے حساب سے چار ہفتوں کے ٹکٹ بگے اور اس کے بعد اگلے ایک مہینے تک تھییٹر پر بوکنگ ہی بند رہی مغلی آزم کی ریلیس کے سمیہ یہ بھی بھارت میں ہو چکا ہے کی لوگ تین چار دن تک لائن میں لگے رہے گھر سے کھانا آیا اور وہیں کھایا گیا پھر وہیں لائن میں لگے رہے فلم مغلی آزم ہندی سینما کے لیے ایک فلم نہیں بلکہ کہانی ہے ہندوستانی ہندی و اردو کے علاوہ انگریجی اور تمیل میں بھی فلم کی شوٹنگ ہونی تیہ ہوئی تھی ہر سین تین بار شوٹ ہوتا لیکن جس کا ڈر تھا بے دردی وہی بات ہو گئی اکبر کے نام پر سے ریلیس فلم تمیل سنسکرن والی فلوپ ہو گئی اور کہ آصف نے اس کے بعد ان سارے انگریج ایکٹرز کو واپس بھیج دیا جنہیں انہوں نے ممبئی بلایا تھا اس فلم کی ڈبنگ کرنے کے لیے کہ آصف نے فلم پر دل کھول کر پیسہ بہایا لیکن فلم میں کام کرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں پیسہ کارتا تھا جیسے کی سنگیت کا نوشات ہوا یوں کی فلم کے لیے بڑے گلام علی خان کو راجی کرنے کے لیے پیسوں کی چمک ہی کام آئی تھی جس جمعانے میں لطا منگیشکر اور محمد رفی جیسے کابل سنگر ایک گانے کا چار پانچ سو روپے لیا کرتے تھے وہیں بڑے گلام علی خان نے کہ آصف کو بھگانے کے لیے ایک گانے کے پچیس ہزار روپے مانگ لیے کہ آصف تب ایک بریف کیس لے کر چلتے تھے نوٹوں سے بھرا ہوا انہوں نے وہی بریف کیس کھولا اور پچیس ہزار روپے بڑے گلام علی خان کو تھما دیے دو گانے تیہ ہوئے 50% ایڈوانس تھما کر کے آصف وہاں سے آ گئے بڑے گلام علی خان فلموں میں گانے کو توہین سمجھتے تھے لیکن پیسہ دیکھ وہ ہے اب کیسے منع کرتے مانگ انہوں نے ہی رکھی تھی پوری کے آصف نے کر دی تھی یہ الگ بات ہے نوٹوں کا ایک ایسا ہی بریف کیس لے کر کے آصف جب سنگیت کا نوشاد کے گھر پہنچے تو ماملہ اُلٹ گیا کے آصف نے نوشاد کے گھر پوری اجت سے اینڈری لی کرسی پر بیٹھے اور کہا کہ فلم مگلے آزم کہ گانے انہیں ہی کمپوس کرنے ہیں اور یہ کہہ کر ان کے سامنے بریف کیس کھول دیا کہ آصف اٹاوہ کے رنگباس تھے تو نوشاد بھی ٹھہرے لکنو کے نواوی انداج والے سنگیتکار انہوں نے نوٹوں سے بھرا بریف کیس اٹھایا اور کھڑکی سے باہر فیک دیا بیگم ان کی یہ سب دیکھ کر سن رہ گئی نوشاد نے اس دن ان سے بات نہیں کی ان کو اس بات کا تاب کی اس نے کیسے پیسے کو ان کے ہنر کا مالک سمجھ لیا نوشاد کی بیگم نے بعد میں دونوں میں سلح کرائی کہ آصف نے کان پکڑ کر مافی مانگی اور تب جا کر کام آگے بڑھا فلم کے لیے کل بیس گانے نوشاد نے بنائے تھے سارے گانے آصف نے شوٹ بھی کیے لیکن فلم کی ایڈٹنگ کے بعد فلم میں کل گانے بچے بارہ ان گانوں میں سے ہر گانا بے مثال پیار کیا تو ڈرنا کیا بنانے کے لیے نوشاد کے گھر کی چھت پر پوری رات رجگرا ہوا کنیہ جی والے گانے کو لے کر بھی تمام جرے اور پیسے ہوئیں فلم مگلے آزم ایک کالپنک کتھا پر آدھارت فلم بتائی جاتی ہے اس کا جکر اتحاس کی کتابوں میں کم اور قصوں کی کتابوں میں زیادہ ملتا ہے پہلے پہل اس کہانی کا جکر ملتا ہے امتیاز علی تاج کے ناٹک میں یہ ناٹک سال 1922 میں لکھا گیا تھا سلیم اور انارکلی کی اس کہانی پر اردیشیر ایرانی نے 1928 میں انارکلی نام سے فلم بنا دی تب تک سینما بولتا نہیں تھا پردے پر آواج آئی تو ایرانی نے سات سال بعد اس پر پھر سے فلم بناڑا لی انارکلی کی اس کہانی نے نرماتہ شراج علی حکیم پر اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اس کے لیے کے عاصف کو ساتھ لیا اور اس پر نئے سیرے سے فلم بنانے کا فیصلہ لیا اس فلم کا نام رکھا گیا پہلی بار چار مشہور رائٹر ایک ساتھ آئے ان میں شامل تے جینات امان کے پتہ امان وہاج مرجا کمال امروہی اور احسان رجوی ہندی پٹی کی بولیاں گیتوں بجنوں لوگ گیتوں اور محاوروں سے ان لوگوں نے سلیم اور انارکلی کی پریم کہانی کو سجایا اور کہ آصف نے تب تک اکبر کے رول کے لیے ابھی نیتر چندر موہن سلیم کے رول کے لیے ڈی کے سپرو اور انارکلی کے لیے نرگس کو تیار کر لیا تھا فلم مگلی آزم کی پہلی شوٹنگ بومبے ٹاکیز سٹوڈیو میں سن 1946 میں یعنی آزادی کے کچھ ہی مہینوں پہلے شروع ہوئی تھی شوٹنگ شروع ہوئی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کی بٹوارے کا اعلان ہو گیا شراج علی جو فلم میں اب تک پیسہ لگا رہے تھے وہ پاکستان چلے گئے یہ آصف کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب کیا کریں اس بھی چندر موہن کو بھی دل کا دورہ پڑا اور 1950 میں میں گزر گئے شراج نے ایک بار یوں ہی کہے آصف سے جکر کیا تھا کہ بمبئی میں کبھی اگر پیسے کی تنگی ہوئی تو اس فلم کے لیے دونوں ہم ممبئی کی تمام جمین پر مالکانہ حق رکھنے والے بلڈر شپور جی پلو نزی سے مل کر پیسے کی درخواست کریں گے کہ آصف انہی کے پاس جا پہنچے پلو نزی کو فلم پروڈکشن کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا تھا لیکن اکبر کے چلائے دھرم دین اے الہی کے وے بہت بڑے فین تھے بس اکبر کے نام پر انہوں نے اس فلم کے لیے اپنی تیزوری کھول دی یہ ان دنوں کی بات ہے جب کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں ہوتا تھا لوگ شہر کے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے کتراتے تھے کمال امروحی نے بھی اسی وجہ سے ان سے کنارہ کر لیا کہ آصف سے ان کا رابطہ نیرہ تو انہوں نے سوچا کی فلم بند ہو گئی ہے انہوں نے انارکلی نام سے ایک فلم شروع کا ڈالی یہ بات کہ آصف کو پتا چلی تو وہ ان کے گھر جا بیٹھے اپنے گھر کے آصف کو دیکھ کمال امروحی حقے بکے رہ گئے کہ آصف نے ان کی تگری ڈاٹ لگائی کمال امروحی کو بات سمجھائی انہوں نے استاذ سے معافی مانگی اور اپنی فلم بند کر دی لیکن جو فلم بند نہیں ہوئی وحید تھی نند لال جسونت لال کی انارکلی پردیب کمال اور بینہ روائے کو لے کر بنی یہ فلم انیس سو تلیٹ پن میں ریلیز ہوئی تھی اور سوپریٹ رہی لیکن کہ آصف نے یہ فلم دیکھنے کے بعد بھی یہی تھے کیا کی ہماری فلم بند نہیں ہوگی فلم مغلے آزم کا جب بمبئی کے مراتھا مندر میں پریمیر ہوا تو دلپ کمال اس پریمیر میں نہیں گئے تھے وجہ تھی ان کا گصہ جو اس بات پر تھا کی کی آصف نے ان کی بہن سے بینا ان کی رضا مندی کے شادی کر لی تھی دلپ کمال کو گصہ اس بات کا بھی تھا کی بہن اکتر نے بھی ان سے نہیں پوچھا تھا شادی کرنے سے پہلے کی آصف نے اس نکاح کے بعد دو شادیاں اور کی ایک مشہور نتیانگنا ستارہ دیوی سے اور تیسری مشہور ابنیتری نگار سلطانہ سے جنہوں نے فلم مغلے آزم میں بہار کا کردار نبھایا تھا وہی بہار جو سلیم پر مرتی تھی اور ایک دن ہندوستان کے ملک آئے بننے کا خواب دیکھتی تھی لیکن جب سلیم کو انارکلی پر فدہ دیکھتی ہیں تو جا کر جلی ہلائی سے ان کی شکایت کر دیتی ہیں لیکن اوپر والے کے رنگ دیکھئے جب اسی مغلے آزم فلم کو کپور جی پلو نزی کی کمپنی نے رنگ روگن کے ساتھ 12 نومبر 2004 کو دوبارہ ریلیس کیا تو اس پریمیر کہ چیف گیسٹ بنے دلپ کمار آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو مغلے آزم کی یہ جانگاری کیسی لگی اور آپ نے کیا مغلے آزم فلم دیکھی ہے اور دیکھی ہے تو کس کردار کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کمنٹ کر بتائیں جرور ہمارے چرک کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکراب کیجئے تھنکس فور ووچنگ